روزوں کے حالے سے ہم دیکھتے ہیں یہ بڑا خاص کام ہے خاص عمل ہے اور خاص طور پر جس روزے کی بڑی فضیلت ہے وہ آشورہ کا روزہ ہے ابو قطادہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم آشورہ کے روزے سے متعلق میں امید رکھتا ہوں کہ وہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا یہ ترمزی کی روایت ہے حدیث نمبر 752 ہے ایک اور روایت میں آشورہ کی فضیلتیوں بیان کی گئی سعیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی دن روزے کا ارادہ کرتے ہوں اور اس دن کو کسی دوسرے دن پر فضیلت دیتے ہوں مگر اس دن یعنی آشورہ کو اور اس مہینے یعنی ماہ رمضان کو دوسرے دن اور دوسرے مہینے پر فضیلت دیتے تھے یہ بخاری کی 1902 نمبر روایت ہے آشورہ کا روزہ برکت والا ہے آشورہ کا روزہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے ایک سال کے گناہ نمیز الحجہ کا روزہ اس سے زیادہ بڑا ہے کیونکہ اس دن کے روزے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ایک پچھلے سال اور ایک آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا آشورہ کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آشورہ کے روزے کی ابتداء کیسے ہوئی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ میں تھے کیا مکہ میں آپ آشورہ کا روزہ رکھتے تھے یا مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا یہودی روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے پوچھا آپ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو تو انہوں نے کہا بنی اسرائیل کی نجات اور فیرون کے ڈوبنے پر شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سیدنا موسیٰ علیہ وسلم سے موافقت کے زیادہ حقدار ہیں سیدنا موسیٰ علیہ وسلم نے پہلے روزہ رکھا تھا آشورہ کا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو آپ نے فرمایا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں ان سے موافقت کا مسلم کی دو ہزار سات سو بارہ نمبر روایت ہے تو بنی اسرائیل فیرون اور اس کے ظلم سے نجات پانے کی خوشی میں آشورہ کا روزہ رکھتے تھے ان کا سیدنا موسیٰ علیہ وسلم کے دور سے یہ معمول چلا آ رہا تھا سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ کے دن روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرص کیا اللہ کے رسول یہ تو وہ دن ہے جو یہود و نصارہ کے ہاں بہت بڑا ہے بہت بازمت ہے تو چونکہ یہود و نصارہ کی مخالفت مسلمہ کا شیوہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مخالفت کیے اس وجہ سے لہذا ہم روزہ رکھ کر اس دن کی عظمت کرنے میں یہود و نصارہ کی موافقت کیسے کریں آپ نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو نمی تاریخ کو ضرور روزہ رکھوں گا یہ مسلم کی 1134 نمبر روایت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال زندہ نہیں رہے لیکن آپ کا یہ قول محفوظ ہے آپ کا یہ کہنا محفوظ ہے اسی مشابت سے بچنے کے لئے سعیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے نمی اور دسمی کے روزے کے بارے میں حکم دیتے تھے کہ نمی اور دسمی کا روزہ رکھو یہود کی مخالفت کرو ترمیزی کی 755 نمبر روایت ہے سعیدنا ابن عباس کہتے ہیں آشورہ کے روزے کے بارے میں یہودیوں کی مخالفت کرو اور آشورہ کے ساتھ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ ملالو یعنی ایک اکیلہ روزہ مت رکھو مصفت بزار کی روایت ہے 2385 نمبر پر علامہ ابن حمام فرماتے ہیں آشورہ کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے یہ روزہ فرض نہیں ہے لیکن رمضان کے روزے رکھنے سے پہلے فرض تھا مستحب عمل جو ہے یعنی یہ بہت زیادہ پسند دیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حکم دیا تھا اس اتبار سے سب کو آشورہ کا روزہ رکھنا چاہیے آشورہ